بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد سرور اور آج ہم یہاں موجود ہیں جی پروگرام عدب کہانیاں وی لاغ کے سلسلے میں جو کے میری پروڈکشن سسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے تو میرے ساتھ موجود ہیں جی محترم بلار صاحب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں وہ کون سی نظم سنا رہے ہیں یا کون سی شاعری سنا رہے ہیں کس شاعر کی سنا رہے ہیں تو میں دعویٰ دیتا ہوں محترم بلال صاحب کو کہ وہ ہمارے سامنے نظم پیش کریں جی بلال صاحب اور شکریہ سر ابھی جیسا کہ آج کے ہمارے پروگرام میں ہم بات کرتے آ رہے ہیں محمد تینکاسمی صاحب کی بردو شاعری اور ہمی کا جو ہمارے پاس جو ہماری اپیسوڈ ہے پرمیشر سنگھ جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا تو ہمارے جو مشہور شاعر احمد تینکاسمی صدیدار ان کا ہم بہت سا کام اپنے دیکھنے والوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں نظیب تو ان کی بہت ساری مشہور غزلوں اور نظموں میں سے آج ہمیں ایک ان کی مشہور غزل پیش کر رہے ہیں اور گوھر بھی یہ گا کہ ایسی شاعری اتنا بڑا شاعر کیسے پیش کرتا ہے جی اردو میں ان کی ایک غزل ہے وہ لکھتے ہیں کہ چپکے سے فریب کھا لیا ہے چپکے سے فریب کھا لیا ہے ہم نے تیرا بھیب پا لیا ہے گوھر لٹ گئے ہیں زندگی کے ہاتھوں گوھر لٹ گئے ہیں زندگی کے ہاتھوں ہم نے تیرا غم بچا لیا ہے بندوں نے خدا کی جستجوب میں بندوں کو خدا بنا لیا ہے واقعی ہے صحیح ہے ضرورتیں انسان پوری کرتے کرتے کیا سے کیا کر جانا ہے آج کے دور میں بندوں نے خدا کی جستجوب میں بندوں کو خدا بنا لیا ہے اور خرشید کو جب زوال آیا ہے یعنی لوگ سورج سے مقابلہ کر رہے تھے تو کہتے کہ جب سورج سے مقابلہ کر رہے تھے انڈیا سے امریکہ ہے سپر پاور سے مقابلہ کرتے ہیں خرشید کو جب زوال آیا خرشید کو جب زوال آیا ہر ایک شہ نے قد بڑھا لیا ہے ہر ایک شہ نے قد بڑھا لیا ہے اور اے گل ایک دن تجھے پا ہی لیں گے اے گل تجھے پا ہی لیں گے خوشبو سے تیرا بتا لیا ہے ہوا 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 ہوا